اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دوستو قرآن پاک کی سورہ تراغ کی آیت بارہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے سات اسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز پر ایاتہ کیا ہوئے ہیں اس کے بعد سورہ البکرہ کی آیت 29 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ ہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کی پھر اسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک سات اسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے ان آیتیں مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اسمان جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں وہ محض ایک اسمان تک محدود نہیں ہے بلکہ بلکہ اسی طرح کے اور اسی سے ملتے جلتے سات اسمان یا کائناتیں مجود ہیں جو ہماری نظروں اور سوچ سے بہت بہت دور ہیں بلکہ اسی طرح سے سات زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ایک صاحب اکل شخص کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتی ہیں کہ تیہ بہ تیہ سات اسمانوں سے اور سات زمینوں سے دراصل مراد کیا ہے کیا واقعی ہماری اس کائنات کے جیسی کئی اور کائناتیں بھی وجود رکھتی ہیں جہاں پر انسانوں جیسی یا کوئی بھی اور مخلوق مجود رکھتی ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک آماد بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری مجودہ کائنات سے بلکل الگ اور جدا ہیں یا پھر اس سے مراد زمین کے گرد مجود قدرتی حفافتی تہیں جیسے کہ ٹروپوسفیر، سٹیٹوسفیر میزوسفیر، تھرموسفیر زمین کا قدرتی مگنیٹک فیلڈ یا پھر آزون لیئر وغیرہ ہیں جو کہ ہماری زمین کو ہر لمحہ خلا سے آنے والے بیرونی خطرات سے بچاتی ہیں اور زمین پر زندگی کے وجود کو قائم رکھنے کے لئے انتہائی ضروری ہیں جہاں تک اسمانوں کی بات ہے تو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ سات اسمانوں سے مراد ہمارے اسمان جیسے چھ اور جہاں بھی ہیں جس کا واضح طور پر ذکر قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر اڑائی سو سے زیادہ مقامات پر اسمان کا ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ سورہ النبا کی آیت بارہ کے اندر اللہ پاک رشاد فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط اسمان بنائے بلکل اسی طرح سے سورہ الاسرہ کی آیت چوالیس کے اندر اللہ پاک نے مزید فرمایا ساتوں اسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی ہیں سب کی سب اس کی تذبیح بیان کرتے ہیں اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تذبیح کرتی ہے لیکن تم اس کی تذبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ برد باد غفار ہے یعنی کہ خالق کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ سات کائناتیں بنائی اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کی طرح کی ہی کئی زمینیں مجود ہیں جہاں پر کئی ناملوم مخلوقات عباد ہو سکتی ہیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات عباد تھے جب اپنی جنتی سواری براغ پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام اسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پار کیا جس کے اندر سات اسمان بھی شامل ہیں آپ نے پہلے اسمان پر جس کا نام رکیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی پھر دوسرے اسمان پر جس کا نام فیدوم یا ماون ہے اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شوائیں پھوڑتی ہیں یہاں پر حضرت عیسیٰ اور یایہ علیہ السلام سے جبکہ تیسرے اسمان پر جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تامبے کا بنا ہے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے چوتھے اسمان پر جسے زورہ کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے یہاں پر حضرت عدریس علیہ السلام سے پانچویں اسمان پر جسے مزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے حورت حارون علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنائے یہاں پر حورت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتھویں آسمان پر جس کا نام لابیہ یا دامیہ ہیں اور یہ سرخ یاکود سے بنا ہے یہاں پر حورت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور اسی جگہ پر بیت المامور بھی مجود ہیں یعنی کہ زمین پر مجود خانہ کعبہ کی ہی طرح کا ایک اور کعبہ جس کا ہر وقت ستر ہزار فرستے تواف کرتے ہیں اور جو ایک بار اس کا تواف کر لے اس کی دوبارہ زندگی بھر باری نہیں آتی انہی ساتھوں آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم مجود ہیں اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی صورت میں مجود ہے اسی طرح جہنم کے بھی سات درجے ہیں یعنی کہ سات سیارے یا پلینٹ اس کے اوپر صدرات المنتحہ یعنی کہ بیری کے درخت تک مجود ہیں جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی لیکن اللہ کے رسول سفر محراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول یہ میری حد ہے اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے صدرات المنتحہ کی اوپر اللہ تعالیٰ کا حرش مجود ہے جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کا آہاتہ کیا ہوئے ہیں قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فناہ ہونا ہے اس لئے جنت اور جہنم کو ساتوں آسمانوں سے الگ یا جدا بنائے گئے کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی دفتہ قرآن کریم کی جن آیات کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسی سات زمینوں کا ذکر مجود ہے اس سے مراد زمین کی تیہ میں مجود کوئی لیئرز نہیں ہیں مثلا کرسٹ، مینٹل اور کور وغیرہ بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی مجود ہیں اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارد کی ہی طرح کوئی زندگی مجود ہو سکتی ہے اور یہ زندگی کی صورت کے اندر مجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کے علامت ہے اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواہ کے اندر لے جائے جاتا ہے جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں ہر ایک آسمانی دروازے پر نگے بان فرشتے اس روح کا حسب نصب پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں جیسا کہ سفر مراج پر حفرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعرف کروایا اور ان نگے بان فرشتوں نے خوشام دیت کہہ کر دروازے کھول دیئے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی سہرہ کے اندر ایک انگوٹھی مجود ہو ایک بڑے سہرہ کے اندر مجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ نہ ہونے کے برابر اسی طرح مزید فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو سہرہ سمجھ لو اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس سہرہ کے اندر مجود ہے اور اسی طرح سے ساتوں آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بیان کیا کہ ان ساتوں آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر ناقابل یقین حد تک بڑھا ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش مجود ہے اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ سات آسمان اس کے سامنے سراہ میں پڑی ہوئی ایک انگوٹی کے سائنس کے برابر ہیں اسی بات کو آج سائنس ملٹیور سیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاعت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی مجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدہ اور الگ الگ ہیں اس پر دنیا کے سب ہی سائنٹس یقین رکھتے ہیں جسے مشہور کاسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گوت نے نومیریکل کلکلیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے جسے ہم اوبزرویبل یونیورس کہتے ہیں بلکہ اصل کائنات یعنی کہ نون اوبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 ملٹیپلائے بائی 10 کی پاور 23 ٹائمز گناہ بڑھی ہے یعنی کہ ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے اوبزرویبل یونیورس جس کا ہم اب تک مشاہدہ کر پائے ہیں اس کا سائز ہے 46.5 بلین لائٹئر جسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچیل یونیورس کے سائز یعنی کہ 3 ملٹیپلائے بائی 10 کی پاور 23 سے ملٹیپلائے کریں تو پہلے اسمان کا اصل سائز سامنے آتا ہے جو کہ 4.28 ملٹیپلائے بائی 10 کی پاور 23 بنتی ہے یعنی کہ ایک اسمان سے دوسرے اسمان تک کی دوری جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم بڑھ جائے جہاں تک انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو سکا سو سات اسمانوں پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بے وکوفی سے کم نہیں کائنات کی وسط اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس قدر پاور اور ٹکنالوجی کے حصول کے باوجود انسان پہلے اسمان تک کا سرہ تک نہیں ڈونڈ پائے خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان اسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے دوستو کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز دراصل مجود ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں لیکن وہ حقیقت کے اندر مجود ہیں اور ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں اور ہم مشاہدے کا انکار نہیں کر سکتے ہیں مثلا گریوٹی، ڈارک میٹر ڈارک انرجی، الیکٹر مگنیٹی ویوز اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیاوں کائنات کے اندر مجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے لیک کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینک تھیوری پر یقین رکھتا ہے جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتنگ پوائنٹ سے ایک سنگلیریٹی کے اندر بند تھی جس کا میس انلیمٹیڈ تھا اور گریوٹی حد سے زیادہ سو یہ ایک بڑے دھماکے سے پھڑ کر بکھر گئی جس سے مجودہ کائنات سٹارز، گلیکسیز اور نیبولاس وغیرہ سب کچھ بنا اور یہ بھی کہ یہ ہر لمحہ روشنی کی رفتار سے مسلسل اب تک پھیل رہی ہے جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں اور جب اس دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں پر واپس لپڑنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کا آگاز ہوا اسی بگ بینک کے بارے میں قرآن کریم آج سے چودہ سو سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ اس کائنات کے خاتمے سے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے زیرے فرمان کر رکھی ہیں اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر وہ گرنا پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے دوستو یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا کہ وہ گرنا پڑے اس سے مراد آج کی زبان کے اندر سائنس کی زبان میں بگ کرنچ تیوری ہے جس سے مراد یہ ہے کہ جس رفتار سے ہماری یہ کائنات پھیل رہی ہے اسی رفتار سے ایک دن سکڑ کر پھر سے ایک سنگولارٹی کے اندر بدل کر بلکل ختم ہو جائے گی یعنی کہ ریورس ہوگر بلکل ایک گبارے کی طرح جس کے اندر ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے اور اس کے بعد وہ اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آنا شروع کر دے بلکل یہی حال گریوٹی بھی پوری کائنات کا کرے گی اور ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ گریوٹی جیسی فورس دراصل ہے کیا جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے ایک ایسی طاقت جو نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہیں لیکن انسانوں کے کنٹرول میں نہیں یقینا یہ اللہ کا حکم ہے ورنہ پورا آسمان اور اس میں مجود ہر ایک چیز آج ہی انسانوں پر گر پڑے آج سے چودہ سو سال پہلے اس کائنات کے پیدا کرنے اس کے خاتمے اور اس کی وسطوں کو عرب کے سراغ کے اندر جب کسی بھی قسم کا کوئی فلکیاتی یا کوسمالوجی کا کوئی علم مجود ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ سب باتیں اتنے واضح انداز کے اندر بیان کی جسے آج 21 صدی کی سائنس آج کے دور کی سب سے بڑی دریافت کے طور پر پیش کر کے فخر محسوس کرتی ہیں یقینا اس خالق نے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے وہ اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے جس کے دست قدرت کے اندر اس پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے اور وہ اس ذرہ سے بھی غافل نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آج کیس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سے خیال رکھے گا تینکس پر ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ